بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ دیکھیں کہ یہ میں نے منی پلانٹ کی اتاری ہیں شاہیں اور یہ میں آپ کو پانی میں باٹلز میں یہ ایک میرا جگ تھا واٹر سیٹ تھا تو اس کے گلاس ٹوٹ چکے ہیں تو میں اس کو اس چیز کے لیے یوز کر رہی ہوں یہ باٹلز ہیں یہ پلاسٹک کو باٹل ہے ان میں میں آپ کو الگانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں شاہیں اتار کے لیے ان سب کے ساتھ جڑے نکلی ہیں یہ دیکھیں ان کی روٹس نکلی ہوئی ہیں اور یہ روٹس ہر جگہ سے تقریبہ نکلی ہوئی ہیں نہ بھی نکلی ہو تب بھی آپ ان کو پانی میں لگا سکتے ہیں یہ جو نیچے سے ہیں یہ میں تھوڑے تھوڑے پتے کار دوں گی یہ دیکھیں یہ پتے بھی یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ پتے بھی آپ الیدہ سے لگا سکتے ہیں ان پتوں سے بھی ان کی روٹس نکلائیں گی یہ دیکھیں اس کو میں دو بھی کر سکتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو خاک کر دیا اس طرح آپ کافی ساری بھی لگا سکتے ہیں کافی ڈیکوریشن ہوتی ہے بڑی حبصورتی یہ دیکھیں کتنی حبصورت فریش شاہ ہے اس کی پہلے سے ہی ان سب کی روش نکلی ہوئے دیکھیں گیوز کتنا حبصورت چھوٹی بارٹل میں میں چھوٹا لگاؤں گی تاکہ یہ دونوں میں چھوٹی بارٹل میں لگا دوں گی لہدا سے جو لیل ان کے میرے پاس آئے ہیں اس کو بھی میں چھوٹی میں چھوٹی میں لگاؤں گی تاکہ وہ بھی جڑیں پکڑ جائیں یہ ساری اس میں لگتے ہیں کہ پانی کا اپنے دھیان رکھتے رہنا ہے اگر پانی تھوڑا ہو جائے تو پانی آپ نے چینج کرتے رہنا ہے اس کا اور جیدر آپ ان کو چاہیں گے ان کو لگا لیں اور سجا لیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں چاہتی نہیں کہ ویڈیو لمبی ہو کیونکہ پھر اس میں دیکھنے والوں کو بھی ذرا قباحت ہوتی ہے میرا مقصد تھا صرف آپ کو یہ دکھانا کہ آپ اس طرح یہ لیلز وغیرہ کارٹے تو ان کو لگا سکتے ہیں اب یہ پانی میں لگیں گے تو یہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ان میں صبح کا میں نے اس کو اتارا ہوئے اب یہ تھوڑے سے مرجہ آ رہے تھے دیکھیں یہ بوٹل ہماری ایک تیار ہو گئی یہ ہمارے جو جگ ہیں اس میں لگ گئی یہ تیار ہو گئی اچھے رہ دیں گے اس کو بھی ہم تیار کر لیتے ہیں آپ اس طرح کر کے کافی سارے اپنے پاٹ تیار کر سکتے ہیں اندر کہیں پہ بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اجازت دیجئے جی پودے لگائیے بڑھائیے ان کو آج کل سیزن ہے آگے ستمبر میں ہر طرح کی سبزیاں بھی لگیں گے پودے بھی لگیں گے پھل بھی لگیں گے تو کوشش کیجئے یہ چودہ آگست بھی ہے تو ہم اپنے پیارے وطن کے لیے کوئی اس طرح کی کاوش کریں کہ جو ہماری آگے صدقہ جاریہ بھی بنے اور ہمارے لیے ہشی کا باعث بھی ہو اللہ پیس